ہر کسی انسان کے لئے کوئی ڈے سپیشل ہوتا ہے میں جنم دن یا میں آپ کے انیورسری کی بات نہیں کر رہی کبھی آپ اپنی گل فرنڈ سے پہلی بار ملے ہو کبھی آپ کے ہزبن نے آپ کو پہلی بار پرپوس کیا ہو یا شاید آپ نے ہیرے کی انگوٹھی پہلی بار کھری دی ہو تو آپ کے دماغ میں ٹک ٹک کر کر وہ ڈیٹس رہ جاتی ہیں ایسے ہی کل کا دن بھگوان وشنو کے لئے بھگوان کرشن کے لئے یا رام کے یہ ایک ہی بات ہے ان کے لئے بہت خاص ہے اور شنی کا جو یہ سال ہے نا یہاں تین لوگوں سے آپ کے جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہونے والے ہیں نمبر ون اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کے باس کے ساتھ آپ کے جھگڑے بہت رہیں گے اور آپ کو بھی تمام طرح کی ایف ایم پر اور ریڈیو پر نیوز سننے کو ملیں گی فلانہ باس نے اپنے کولیکس کے ساتھ ایسا کیا اپنے ہاں ورک کرنے والے بچوں کے ساتھ ایسا کیا تو اپنے باس کو خوش کرنے کے لئے پہلا جھگڑا ان کے ساتھ ہوگا دوسرا آپ کے پارٹنر کے ساتھ چاہے وہ لائف پارٹنر ہو چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو اس سے آپ کا جھگڑا بہت ہوگا اور تیسرا جھگڑا جو آپ کا سب سے زیادہ اس ورش ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے اپنی ماں کے ساتھ جو کہ آپ کے لئے بلکل ہی گھات اقصد ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں باس سے جھگڑا نہ ہو پارٹنر سے جھگڑا نہ ہو ماں سے جھگڑا نہ ہو شنی کے سال میں آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو تو کل خاص دن ہے رام کا وشنو کا یا آپ انہیں کہہ لیجے کرشن کا صرف ماتر اس ویکتی کے نام سے جس سے آپ اس تینوں میں سے آپ کا باس ہو سکتا آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے آپ کی ماں ہو سکتا ہے جھگڑا نہ ہو تو کرشن جی کو ان کا نام لے کر اگر وشنو جی کو ان کا نام لے کر رام جی کو ان کا نام لے کر مور پنگ خرپن کرائیے گا نوکری بھی بچ جائے گی پارٹنرشپ بھی بچ جائے گی اور ماں سے تو پنگیں لے کر پھر گھر میں رہی نہیں سکتے کون مگر مجھ سے دشمنی لے گا سمودر میں رہ کر یہ بات یاد رکھئے گا تو کمنٹس میں جائے ماتر